آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز عقیدت پیش کیا گیا کارج کے پرنسپل پروفیسر عظمت علیہوان نے طلبہ و طلبات کو بتایا کہ سیٹھ باز صحیح مانو میں علاقہ ونہار کے محسن ہیں ہم آج جس مقام پر کھڑے ہیں اور ہم جیسی سیکڑ و شخصیات ان کی ممنون احسان ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس دور میں ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا اس وقت دور دراز تک ایسے کالج کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اس علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ اس سرطی پر ہر دور میں ایسی ہستیاں جنم لیتی رہی ہیں جنہوں نے تعلیم کو عام کرنے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا اس موقع پر کالج میں قرآن حانی کرائی گئی پروفیسر حافظ عمران نے دعا کروائی گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلان کے پرنسپل پروفیسر عظمت علی آوان کالج سٹوف اور طلبہ سیٹھباس کی قبر پر پہنچے انہوں نے قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحانی کی مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے مرہوم کی عمر 68 پرست تھی اور وہ کافی عرصے سے علیل تھے مشاہد اللہ کی وفات سے مسلم لیگ نون کو کافی نقصان کا سامنپ کرنا پڑا مرہوم بلند پایا سیاستدان تھے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے مرہوم کی عمر 68 پرست تھی اور وہ کافی عرصے سے علیل بھی تھے وطن سے علفت ہے جرم اپنا یہ جرم تا زندگی کریں گے ہے کس کی گردن پہ خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سب ہی کریں گے اور لیے جو پھرتے ہیں تمغے فن رہے ہیں جو ہم خیال رہزن ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رابری کریں گے اور ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا شعار صادق پہ ہم ہیں نازان جو کہہ رہے ہیں وہ ہی کریں گے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدوار پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے جبکہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گلانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدوار پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے جبکہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گلانی کے کاؤزات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی نوشہرہ وادی سون سے خبر شامل کرتے ہیں چیئرمین پریس کلپ جہرباد ملت زفر علی مرہوم کی سال سواب پر محفل نات کا اعتمام کیا گیا کاری وحید احمد قادری نے ناتھ حریف اور خطاب مولانا محمد احمد چشتی نے کیا اسسسٹنٹ کمیشنر نومان محمود سینئر صحافی چودری سعید صدو چیئرمین وادی سون پریس کلپ نشہرہ ملک زاہد فاروق آوان صدر ملک احمد سعید آوان چیف آرگنائزر پریس کلپ جہرباد ملک عمر دراز جوئیہ صدر رانہ محمد اکبر محمود جرنل سیکرٹری علا دین سینئر صحافی رفاقت رحمانی زفر عظیم محمد عزیز اور محمد شویب کے علاوہ تصیب تعداد میں شہریوں نے شرکت کی دس ہزار کلمہ شریف کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ جملہ نظرانہ اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول فرما کر اس کا ثواب اپنے محبوب قریم کی بارگاہ آلیہ میں پہنچا میرے حضور کا صدقہ ایک لاکھ تو بیس ہزار کموں بیس انبیاء کرام کی اروائے مقصد کو ثوابتا آپ کو خبر دیکھ سانگھر سے جہاں پر عدالتی احکامات پر کھپرو نہر پر بنی غیر قانونی تجاوزات پر اسسٹنٹ کمیشنر سانگھر ابراہیم صدیقی ایس ڈی او آپاشی اور ڈی ایس پی کھپرو پیر اللہ لکھا کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا کرین کے ذریعے پکی جگہوں کو بھی مصمار کیا گیا آپ کو ایک پر پھر سے بتائیں کہ عدالتی احکامات پر سانگھر کھپرو نہر پر بنی غیر قانونی تجاوزات پر اسسٹنٹ کمیشنر ایس ڈی او آپاشی اور ڈی ایس پی کھپرو نے آپریشن کیا کرین کے ذریعے پکی جگہوں کو مصمار کیا گیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی ارشد بھٹا کی کار کو حادثہ ارشد بھٹا جہراباد کے جہاز والے چوک شرقی روی پھاتک پر اپنی کار میں خوشاب کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک کلٹس کار نے ان کی کار کو ٹکر مار دی صحافی محمد ارشد بھٹا کا کہنا ہے کہ میں مکمل طور پر محفوظ رہا ہوں تاہم کار کے ٹائر پھٹ گئے ہیں